موسیقی جمعہ سولہ اگل سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرکیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر سارین بلوچ پیچ میں پاکستانی فورسز پر حملہ کر کے دو اہلکار حلاق کیے بی ایل ایف تربت میں کار بم دھماکہ اور تمپ میں موبائل ٹاور فائرنگ سے تباہ دونوں واقعات کی ذمہ داری بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیمونے قبول کر لی شہید نواب اکبر خان بگٹی کی یوم شہادت پر جرمنی لندن اور جنوبی کوریا میں تقریبات منعقد کیے جائیں گے شیر محمد بگٹی کوئٹا کے قریب کچھلاک مسجد میں بم دھماکہ افغان طالبان کے امیر ملا حیبت اللہ کے بھائی سمیت سات افراد حلاق متحدد زخمی بلوچستان مختلف واقعات میں تین افراد حلاق چار زخمی ہو گئے کراچی میں ٹرائبل ٹائمز کے بیورو چیف اور پی ٹی ایم کارکن نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جام بہق پاکستان مختلف حادثات میں سات افراد حلاق دو افراد لا پتا کنٹرول لائم پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے چار پاکستانی فوجی اہلکار حلاق بھارت ہمسائیوں کی طرف سے درامت شدہ دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا نریندر موڈی جبرالٹر نے ایران کی یقین دہانی اور عدالت عظمہ کے بعد ایران کا تیل بردار جہاز چھوڑ دیا ایران اور آئیلنڈ میں دو تیارے حادثے کا شکار دو افراد حلاق شام میں سیف زون کی قیام پر بتدریج عمل کرتے جائیں گے پینٹاغون شام میں ادلب میں اسد نواز فوج کا جنگی تیارہ باغیوں کے حملے میں تباہ پائلٹ گرفتار ملائشیا کے سابق وزیراعظم کے ٹرائل بودھ سے شروع ہوگا حبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کیج کے علاقے تمپ گو مازی میں ایک فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل رات ان کے سرمچاروں نے تمپ گو مازی میں پاکستانی فوجی چوکی کو راکٹوں سے نشانہ بنا کر پاکستانی فورسز کے دو اہلکاروں کو ہلاک اور دو کو زخمی کیا ہے میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ قابض فورسز پر حملے مقبوض بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان کی شہر تربت میں بم کا دھماکہ ہوا ہے اطلاعات کے مطابق دھماکہ تربت شہر میں ائرپورٹ روڈ پر ہوا ہے جہاں نامعلوم افراد نے ایک گاڑی میں دھماکہ خیز مواد نصب کر کے ایک دکان کے سامنے پار کر دیا تھا دھماکہ ایسے وقت پر ہوا ہے جب زلی انتظامیہ کے جانب سے کشمیر کے حوالے سے یوم سیاہ کی ریلی مذکورہ روڈ سے گزرنی تھی دوسری طرف بلوچ ریپبلکان آرمی کے ترجمان بی بغر بلوچ نے تربت شہر میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے تربت شہر میں ائرپورٹ روڈ پر پاکستانی فوج کی سرپرستی میں نکالے جانے والے نام نہاد یوم سیاہ ریلی کو گاڑی میں نصب دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں فوج کے حمایت یافتہ چار افراد موقع پر ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے بی بغر بلوچ کے مطابق تربت سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج کی سرپرستی میں نام نہاد ریلیاں نکال کر بلوچستان کے جنگ کو غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے بی بغر بلوچستان کے مطابق تربت سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج کی سرپرستی میں نام نہاد ریلیاں نکال کر بلوچستان کے جنگ کی غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے جس کی ہم کتن اجازت نہیں دیں گے کیونکہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور اس کے دیگر ادارے اپنے ظلم جاری رکھ کر اپنے قبض گیریت کو دوام بخش رہے ہیں اور پاکستانی ریاست بلوچستان میں ستر سالوں سے بلوچ عوام پر ظلم کر رہی ہے لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے بلوچ قوم کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش پر عمل پیرا ہے جبکہ دنیا کی آنکوں میں دھول جھونگ کر اب کشمیریوں سے یک جہتی کا دکھاوا کر رہی ہے بی بغر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ہم پھر سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ زدہ بلوچستان میں اس طرح کے نام نہاد ریلیوں تقریبات یا دیگر پروگراموں کی اجازت نہیں دیں گے اور مستقبل میں ہم اپنے حملوں میں شدت لائیں گے اور بلوچ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کسی خوف یا لالچ کا شکار ہوئے بغیر ان تقریبات اور ریلیوں سے دور رہیں وگر نہ اپنی جانی اور مالی نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے بلوچستان کے ذلہ کیج کے تحصیل تمپ کوش کلات میں نامعلوم مسلح افراد نے وارد کمپنی کے ایک ٹاور کے مشینری پر فائرنگ کر کے اسے ناکرہ بنا دیا ہے اور بعد میں بوسٹر سمیت ساری مشینری کو نظر آتش کر دیا ہے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ رات ان کے سرمچاروں نے تمپ کے علاقے کوش کلات میں وارد موبائل فون کمپنی کے ٹاور کی مشینری کو خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنانے کے بعد موبائل ٹاور اور دیگر مشینری کو نظری آتش کر کے مکمل طور پر تباہ کر دیا مزار بلوچ نے مزید کہا ہے کہ قابض ریاست نے مقبوضہ بلوچستان میں سرمچاروں اور بلوچ قوم کے حمایت کرنے والے افراد کی جاسوسی کے لیے موبائل ٹاوروں کا جال بچھا رکا ہے جو سرمچاروں اور بلوچ قوم کے ہمدردوں کے نقصان کے سبب بنے ہوئے ہیں اس لیے ہم ہر اس عمل کے خلاف مظاہمت جاری رکھیں گے جو بلوچ قومی مفادات اور بلوچ قومی آزادی کے خلاف ہے بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک مختصر ٹویٹ میں کہا ہے کہ شہید نواب اکبر خان بکٹی کے یوم شہادت کے موقع پر جرمنی لندن اور سعود کوریا میں تقریبات کا انکاد کیا جائے گا شیر محمد بکٹی نے بی آر پی کے کارکنوں کو ہدایت کرتے ہوئے تمام بلوچ کارکنان اور دیگر مظلوم اقوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دن سوشل میڈیا میں شہید نواب اکبر خان بکٹی کے برسی کے حوالے سے سوشل میڈیا مہم میں حصہ لیں کوئٹر کے نوائی علاقے کچھلاک میں ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق پانچ افراد جام بھگ جبکہ گیارہ افراد زخمے ہوئے ہیں دھماکہ کچھلاکہ کلی قاسم میں نماز جمعہ کے بعد ہوا ہے دوسری طرح وائس آف امریکہ کے پشتو ذرائع نے خبر دی ہے کہ دھماکہ افغان طالبان کے موجودہ امیر ملا حیبت اللہ آخونزادہ کے مسجد پر ہوا ہے جہاں وہ گزشتہ کئی سالوں سے پیش امام تھے اور آج کے دھماکے میں ملا حیبت اللہ کے بھائی حافظ احمد اللہ بھی جام بھک ہوا ہے بعض افغان ذرائع کے مطابق سات افراد ہلاک ہوئے ہیں جو سب طالبان کے کوئٹر شورہ سے تعلق رکھتے تھے زیارت کے علاقے نانا صاحب کے مقام پر مخالف سمت سے آنے والے تین موٹر سائیکلوں میں تصادم کے باعث چار افراد زخمی ہوئے ہیں حادثے میں زخمی ہونے والے چار افراد کو سوال اسپتال زیارت منتقل کر دیا گیا ہے دکی میں لیز کے مقام پر بجلی کے تاروں سے ٹکرانے سے عمر علی ولد محمد قریب نامی شخص جام بھک ہوا ہے ایک اور واقعہ میں دار الحکومت کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ٹرین کی ٹکر سے محمد رمضان نامی شخص جام بھک ہو گیا ہے جبکہ بے سیما کے علاقے جوہی میں ایک بیس سالہ نوجوان پکنک مناتے ہوئے نہر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاور میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ٹرائبل ٹائمز کراچی کے بیورو چیف خلیل الرحمن محسود کو ان کے گھر کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق خلیل الرحمن محسود وزیرستان کے رہائشی ہے اور پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکن سمیت پیشہ سے ایک معروف صحافی اور ٹرائبل ٹائمز کراچی کے بیورو چیف بھی ہیں خلیل الرحمن کے بہیمانہ قتل پر پشتون تحفظ موومنٹ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پی ٹی ایم کا حصہ تھے اس کے قتل کے خلاف مضاہمت کی جائے گی دریائے سندھ میں راجنپور کے مقام پر چار روز قبل ڈوبنے والے کشتی کے لاپتہ تین افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن آج چوتے روز بھی جاری ہے اور اب تک دو افراد کے لاشیں نکال لی گئی ہیں راجنپور کے علاقے روجان میں دریائے سندھ میں چار روز قبل مسافر کشتی ڈوب گئی تھی جس میں تیس سفرہ سوار تھے دوسری طرف پنجاب کے شہر شیخو پورا کے علاقے فیروز والا میں بارش کے باعث مکان کی بوسید چھت گر گئی ہے جہاں ملوے تلے دب کر تین بچے جام بہک ہو گئے ہیں ایک اور واقعے میں میرپور آزاد کشمیر کے علاقے پہونہ بمپر کے مقام پر ایک نالے میں سیلفی لیتے وقت تین افراد ڈوب گئے ہیں جام بہک ہونے والوں میں باپ بیٹی اور ایک رشتہ دار خاتون شامل ہے جام بہک افراد کا تعلق جھنگ سے ہے جو تفریح کے لیے آزاد کشمیر گئے تھے بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے پاکستانی فوج کے تین احلکار ہلاک ہو گئے ہیں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے ایل او سی پر فائرنگ کا سلسلہ بڑھا دیا ہے جہاں بھارتی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے تین احلکار ہلاک ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے ترجمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج کے جوابی فائرنگ کے نتیجے میں پانچ بھارتی فوجی بھی ہلاک ہو گئے ہیں تاہم اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آج بھی ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے ایک اور پاکستانی فوجی ہلاک ہو گیا ہے بھارت کی تہترویں یوم آزادی کے موقع پر بھارتی وزیراعظم نریندرہ موڈی نے لال قلعے سے پاکستان کا نام لیے بغیر پڑوسی ملک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف بھارت کو ہی نہیں بلکہ دیگر پڑوسی ملکوں کو بھی دہشت گردی سے تباہ کر رکھا ہے اور بنگلہ دیش افغانستان دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں اور سری لنکا میں بھی چرچ میں بے گناہ لوگوں کو مار دیا گیا وزیراعظم نریندر موڈی نے مزید کہا کہ آج دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ایسے میں بھارت خاموش تماشائی نہیں بنا رہے گا اور بھارت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا اور دہشت گردوں کو تحفظ فراہم کرنے والے اور ان کی حمایت کرنے والوں کو بے نکاب کیا جانا چاہیے جیبرالٹر سے شائع ہونے والی ایک اخبار کرونیکل نے جمعیرات کے روز بتایا ہے کہ جیبرالٹر کے حکام نے اپنی تحویل میں موجود ایرانی تیل بردار جہاز کو آزاد کر دیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جیبرالٹر کے عدالت عزمان مذکور جہاز کی رہائی کا فیصلہ جاری کیا تھا اخبار کے مطابق ایرانی تیل بردار جہاز گریس ون کی رہائی کا فیصلہ ایرانی حکومت کی جانب سے جیبرالٹر کے حکام کو موصول ہونے والی تحریری سرکاری یقین دہانی کے بعد عمل میں آیا ہے جس میں یقین دہانی کرایا گیا ہے کہ جہاز میں لدے تیل کو شام میں نہیں اتارا جائے گا ایران میں جمعیرات کے روز وسطی صوبے سمنان کے شہر گرم سار میں ایک تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں تیارے میں سوار دونو افراد حالاک ہوئے ہیں جن میں ایک طالبہ شامل ہے دوسری طرف آئرلینڈ کے مغربی شینن ائرپور پر کھڑے امریکی چارٹرڈ اومنی ائر انٹرنیشنل کے ایک تیارے کے اندر کیریج میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے تاہم تیارے کے مسافروں اور عملے کو باحفاظت نکال لیا گیا ہے اور آگ کو بھجا دی گئی ہے امریکی وزارت دفاع پینٹ آگان کے ترجمہ نے ایک اعلان میں کہا ہے کہ شام کے مغرب میں سیف زون کے قیام سے متعلق ترکی اور امریکہ کے درمیان تیہ پانے والے معایدے پر بتدریج عمل ہوگا ترجمہ کے مطابق معایدے سے متعلق بعض کاروائیوں کا آغاز جلد کر دیا جائے گا واضح رہے امریکی وزارت دفاع کے ترجمہ شان رابرٹ سن نے ایک فرانسیزی خبر رسان ایجنسی کو بتایا تھا کہ اس وقت ہم اپنے ترک عسکری ہم منصبوں کے ساتھ مشترک رابطہ کاری مرکز کے حوالے سے آپریشن کا جائزہ لے رہے ہیں اور سیکیورٹی میکنیزم پر عمل درامت مرحلوار ہوگا شام کے صوبے ادلب میں باغیوں نے حملہ کر کے شامی حکومت کے ایک جنگی تیارے کو تباہ کر دیا ہے شام کے سرکاری خبر رسان ادارے سیرین عرب نیوز ایجنسی کے مطابق باغیوں نے جنگی تیارے کو اینٹی ائر کرافٹ میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے اور جنگی تیارہ بودھ کو باغیوں کے گروہ تحریر الشام کے پناہ گاؤں کو تباہ کرنے کی کاروائی کے لیے پرواز کر رہا تھا جب اسے نشانہ بنایا گیا شام میں انسانی حقوق پر کام کرنے والے خصوصی مبصر گروہ نے کہا ہے کہ تباہ ہونے والے تیارے کے پائلٹ کو باغیوں نے گرفتار کر لیا ہے ملائشیا کی سابق وزیراعظم نجیب رضا کے خلاف کرپشن کیس میں دوسرے ٹرائل کا آغاز پیر سے شروع ہوگا واضح رہے نجیب رضا کے خلاف پہلی ٹرائل کی سماعت ہی ابھی تک مکمل نہیں ہو پائی ہے ان پر اپنے دور میں سرکاری ون ایم ڈی بی فنڈ سے پانچ سو چھپن ملین ڈالر کی رقم کی کرپشن کے الزامات ہیں اور کرپشن سمیت منی لانڈرنگ کے پچیس الزامات کا انہیں سامنا کرنا ہوگا آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹیں روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ